اس کی پہلی جلد جو ہے اس میں فرماتے ہیں کہ ہر مذہب کے امام پر شیخ مفید کا ایک احسان لیکن کیا ایسی بات ہے کہ اتنے ایسا فرد جس کی امام ایسی تعریف کر رہے ہیں شادت سالسہ کو کہیں تذکرہ نہیں کر رہا اچھا تیسرا نکتہ اس کے اندر یہ ہے کہ تقییہ دیکھیں ہمیشہ نہیں رہتا حالات جب سازگار ہو جاتے ہیں تو تقییہ ختم ہے آئیمہ نے اپنے اپنے عدوار میں تقییہ کیا تھا لیکن عقائد حقہ کی تبلیغ بھی کرتے رہے اس میں کچھ ریلیف کے پیریڈ بھی آئے سختی کے پیریڈ بھی آئے خود آئیمہ نے کبھی نہیں پڑھا ریلیف کے پیریڈ میں بھی شادت سالسہ کسی حدیث کے اندر نہیں ہے اور چوتیس حدی حجری میں تو ایران میں جو آل بویا کی حکومت تھی کسی عالم نے شادت سالسہ نہیں پڑھائی جبکہ آزانوں میں علی ان ولی اللہ تو کہا جاتا رہا حالکہ شیعہ حکومت تھی تقییہ کا کوئی زمانہ بھی نہیں تھا اور اس کے بعد جب ہم دسویں صدی میں دیکھتے ہیں اور بارویں صدی میں دیکھتے ہیں صفحہ بھی خاندان کی حکومت رہی شادت سالسہ اس زمانے میں جب تقییہ کا دور نہیں تھا شیعہ حکومت تھی تب بھی کسی نے شادت سالسہ نہیں پڑھی پھر اس کے بعد انقلاب اسلامی ایران آیا کسی جگہ اب تک تشہدت سالسہ نہیں پڑھی جاتی نہ ماضی میں نہ حال میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقییہ کی تمام یہ عدوار چلیں گھر ہم کہتے تقییہ کے دور کے اندر تھا لیکن جب وہ تقییہ کے دور ختم بھی ہوگا تب بھی کسی نے نہیں پڑھی یہ بھی اس بات کا دلیل اور ثبوت ہے کہ یہ چیز کبھی بھی شیعت کے اندر نہیں تھی اس کا اعتقاد رکھنا واجب ہے لیکن ہر عقیدے کا ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی نماز کے اندر اظہار کریں دلیل نمبر چھے اب دیکھئے بڑی منطقی دلیل دی جاتی کہ جب ولایتِ علی کے بغیر دین مکمل نہیں تو نماز کیسے مکمل ہو سکتی دیکھئے یہ منطقی استدلال ہیں جب ولایتِ علی کے بغیر دین کامل نہیں تو نماز کیسے کامل ہو سکتی اس کا جواب آپ یہ دیں گی کہ ہر وہ چیز جو ایمان کا جز ہو اس کا نماز میں کہنا واجب نہیں مثلا کیا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پر ایمان رکھنا واجب نہیں واجب ہے کیا سب کی نبوت کا اعلان تشہود میں ہم کریں گے فرشتوں کا عقیدہ رکھنا کیا ہم پر واجب نہیں اور آخرت کا کب ہم تشہود کی گواہی میں فرشتوں کے مطالق گواہی دیتے ان پر ایمان رکھنا چاہ کے تشہود میں آپ اس کی گواہی نہیں دیتی اچھا اس میں ایک نکتہ اور بھی ہے کہ اگر آپ بھی کوئی یہ کہے کہ بھئی ولایتِ علی کے بغیر جب دین مکمل نہیں ہے تو نماز کیسے مکمل ہو سکتی تو پھر آپ یہ کہیے کہ اگر صرف آپ ولایتِ علی کے سلسلے میں یہ بات کر رہے ہیں تو پھر زیدیہ اسماعیلیہ بوہری اور آہا خانیوں کا ایمان بھی مکمل ہے کیونکہ یہ بھی ولایتِ علی کے تو سب قائل ہیں دیکھیں زیدیہ چار اماموں کے بعد حضرتِ زید شہید کو جو ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ یہ امام تھے اسماعیلیوں نے چھٹے امام کے بعد دوسرا اپنا ایک امام مان لیا لیکن سب میں جو کومن چیز اور مشترک ہے ولایتِ علی کے تو سب گمرا فرقِ قائل ہیں تو کیا ان کو ہم کاملی الیمان کہیں گے نہیں پھر آپ کہیں گے کہ نہیں گیارہ آئمہ کی امامت پر بھی گواہی دینا اور اعلان کرنا اس کا بھی ضروری ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ تشہود کے اندر گیارہ آئمہ کی گواہی نہیں دیتے پھر ان کی گواہی کو بھی لے کر آئیے اگر ولایتِ علی ہی فقط صرف مولا کی ولایت اگر ایمان کو مکمل کرنے والی ہے اور تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے باقی گیارہ آئمہ کو اس میں سے مائنس کر دیا اور اگر مائنس نہیں کیا ان کا بھی اظہار کرنا ضروری ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ان کی گواہیاں تشہود کے اندر نہیں پڑتے دیکھیں بہت ساری اس طرح کی چیزیں ساتھویں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ معصومین علیہ السلام نے کہیں بھی شہادتِ سالسہ تشہود میں پڑھنا منع نہیں کیا جب منع نہیں کیا تو لہٰذا ہمیں پڑھنے کی اجازت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ امام نے مثلا نام لے کے اگر مرا نہیں کیا تو کل کو سارے اگر ہنفی شافعی مالکی بہری آغا خانی زیدیہ سب اپنے اپنے آئمہ کی گواہی اگر اپنی اپنی ازانوں اقامت و تشہود میں شامل کر لیں گے تو کیا ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ کیونکہ کسی حدیث میں بھی نہیں آیا کہ مثلا آغا خان کی گواہی دینا جو ہے وہ تمہارے لئے ناجائز ہے کسی امام نے نہیں کہا لہٰذا وہ کہیں گے بلکل جائز ہے ہمارے لئے سیدنا برحان الدین کی مثلا جو اگر کوئی گواہی دینے لگے یا جو ان کے اور آپ نے خرد وہ تو ان کو اس لحاظ سے امام نہیں مانتے ہیں دائی کہتے ہیں اس کو لیکن بہرحال یہ کہ اگر وہ ہر فرقے والے اپنے اماموں کو کہیں کہ ان کا نام تو کہیں بھی حدیث میں ممانیت نہیں آئی تو ہم دینے لگیں تو جو اس کا جواب ہوگا وہی ہمارا جواب ہوگا جو اس کے لئے آپ جواب جو ہے سوچ کے رکھیں گے تو بہرحال اب یہاں پر یہ ہم نہیں کہہ سکتے تو ہم یہ بھی یہ بات بھی اس میں آئی گی کہ ممانیت تو گیارہ آئیمہ کی بھی نہیں آئی کب کہا گیا ہے کہ مثلا بقیہ گیارہ آئیمہ کی امامت کی گواہی تشعود میں نہ دو تو پھر اس کو بھی کیوں نہیں آپ شامل کرتے تو دیکھیں نکتہ اس کے اندر یہی کہ ولایتِ علی کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس کے قائلین عملان اس بات کی مخالفت کرتے یعنی علی کی کسی نماز میں علی کی کسی آزان میں کسی عقامت میں اور کسی تشعود میں شہادتِ سالیسہ کو اگر آپ ثابت کر دیں یا کسی بھی امام کی یا پیغمبرِ اسلام کی کسی نماز میں شہادتِ سالیسہ کو اگر آپ ثابت کر دیں تو صحیح ہے ورنہ یہ عمل خود علی کی ولایت کے دائرے سے آپ کو باہر نکال دے گا کہ آپ کی نماز وہ نہیں ہوگی جو رسول نے پڑھی جو مولا علی نے پڑھی جو دیگر آئیمانے پڑھی اس کے بعد آٹھویں دلیل پیش کرتے ہیں آٹھویں دلیل کہتے ہیں کہ جناب آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کے عرفانیت کے استاد تھے اس میں انہوں نے اپنی کتاب اسرار السلات میں صفحہ دو سو ستتر پہ یہ بات فرمائی ہے کہ عام طور پر رائج اور متعارف تشہد پڑھنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ تشہد کبیر کے کچھ جملے بھی کہیں اس سے یہ حضرات یہ تاثر دیتے ہیں کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نے تشہد کبیر سے مراد شہادت سالسہ والا تشہد ہے جس کی طرف اشارہ کیا جبکہ بات یاد لکھ لیجئے کہ تشہد کبیر وہ ہے جسے تحصیب العقام میں شیخ توسی نے نقل کیا لیکن اس تشہد کے اندر کہیں بھی شہادت سالسہ کا کوئی تذکرہ نہیں دیکھیں اس وقت یہ بات ہمیشہ یاد لکھ لیجئے میں نے تو خاص طور پر کچھ دنوں سے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ایس ایم ایس کے اوپر حدیثیں بھیجنے کا اور آپ لوگوں کا اور بہت سے مومنین کا بلائنڈلی ان حدیثوں کو فارورڈ کرنے کا کام جو شروع ہو گیا ہے اس کو بالکل سٹاپ ہونا چاہیے میں نے کتنی حدیث کو جس میں ریفرینسز بھی تھے ریفرینسز کو جب دیکھا تو اس کتاب کے اندر وہ والی حدیث کوئی پائی نہیں جاتی تو بہرحال اس میں جو تحزیب الہکام جو تشہد کبیر ہے وہ تحزیب الہکام شیخ توسی کی جو کتاب ہے اس سے نقل کیا گیا اور اس تشہد کبیر کے اندر کہیں پر بھی شہادت سالسہ کا تذکرہ نہیں بلکہ جو ان کی کتاب ہے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کی سرار السلات اس میں صفحہ ایک سو اکیاسی پر انہوں نے آزان میں شہادت سالسہ کی روایت کو ضعیف قرار دیا لیکن کیونکہ اصل میں جواد ملکی تبریزی کا جو عمومی نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ ضعیف روایت کے اوپر عمل کو بھی جائز سمجھتے تھے لہٰذا وہ آزان میں اس کو جائز سمجھتے تھے لیکن تشہد میں جائز نہیں سمجھتے تھے آزان میں تو سارے علماء کہتے ہیں کہ قصد جزیت اگر نہ ہو تو آزان میں علیون وعلی اللہ کہنے کی اجازت بلکہ اس کو کہنا چاہیے اب تو تشہیو کے علامات میں سے لیکن نماز کے اندر شامل نہیں کیا جا سکتا پھر ایک دلیل پیش کی جاتی ہے کہ آیت اللہ گل پائیگانی نے امام خمینی کی جو نماز جنازہ پڑھائی تھی اس میں شہادت سالسہ پڑھی تھی دیکھیں لوگ بڑھے کہیں گے بتائیے آیت اللہ گل پائیگانی نے اگر ایسا کر دیا تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دعا ہے نماز نہیں نماز ہوتی تو اس کے اندر رکو بھی ہوتا تشہود بھی ہوتا اور سجدہ بھی ہوتا اور سلام بھی ہوتا اور یہ سب چیزیں ہوتی اس کو تسامحن نماز کہہ دیا جاتا ہے تو بہرحال اس کے اندر تو بہت سارے اس قسم کے الفاظ شامل کیے جا سکتے ہیں دعا کے اندر لیکن کیونکہ وہ اس لحاظ سے نماز شمار نہیں ہوتی تو آیت اللہ گل پائیگانی نے اگر پڑھا تو بہت سے علماء پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز نہیں یعنی جو نماز پنجگانہ ہم پڑھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہی آیت اللہ گل پائیگانی جنہوں نے امام خمینی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی اور اس کے اندر مولا امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دی تھی نماز جنازہ میں لیکن خود جو پنجگانہ نمازیں پنجگانہ اس کے لئے مجموع المسائل